بندے کے پاس ہمیں بہترین ہی ہے اپنی پیچھے پولس ہے اگر اگر آپ کو محول کا پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا دادلیاں نہیں کر سکتے جو الیکشن کمیشن اچھا پنجاب میں 99.9% ہماری جو سیٹے ہیں وہ دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو تمہیں اپنی دلیلوں سے تسلیم مل رہی ہے ہمارا اپنی منطق سے گزارہ ہو رہا ہے تو اگر انہیں اس سے تسلیم مل رہی ہے کہ انہوں نے فیڈی آئی کو ختم کر دیا ہے وہ تھوک کے خود چاٹتے ہیں ہم نہیں چاٹتے ہم مجبور نہیں کرتے کہ آپ تھوکے اور آپ چاٹے محمد دواز شریف صاحب اگر ایک اصولی فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر ڈٹ جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہرتے ہیں کہ دیتے ہیں تو پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں سر پورا الیکشن کیمپین آپ نے اس بات کے اوپر لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ کے وزیراعظم نواز شریف ہوں گے بعد میں جا کے آپ نے ان این آنس کر دیا ہے کہ نینجی شیباد شریف ہوں گے یہ کیسا بات کے اوپر ڈٹنا تھا سو اسری سیٹے ہیں چھینی کس نے ہیں مسلم لگ نون مشلی بثر ما شاءاللہ دو ہنار اٹھارہ میں دو ہنار اٹھارہ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج منصور لی خان کے شو میں منصور لی خان نے جب نون لیگی نحال حاشمی سے پوچھا کہ دو ازار چوبیس کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ کس جماعت نے حاصل کیے اس پر نحال حاشمی نے کہا کہ میعہ محمد نواز شریف اس کے بعد شو میں بیٹھے تینوں میمان کھلکھلا کر ہنسنے لگے پھر پی ٹی آئی کے شوکت بسرا منصور لی خان اور سینئر تذیعہ کا سمینہ پاشا نے نحال حاشمی کی وہ تاریخی چھترول کی کہ لائف شو میں نحال حاشمی اور شوکت بسرا کے درمیان جھڑپ ہو گئے آئیں پہلے ان تینوں میں مانو کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ جو الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو اس میں سب سے زیادہ ووٹ بینک کس سیاسی جماعت کے رہنما کو ملا ہے وہ اس پارٹی کے سربرا کا نام کیا ہے محمد نواز شریف اچھا ٹھیک ہے جس سیاسی جماعت کو سربزارہ ووٹ بینک جی ٹھیک ہے وہ دیکھیں باقی چلیں شوکت بستا صاحب شوکت بستا صاحب یہ آپ نے سنی ہے سر نواز شریف صاحب کی جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ ملا جناعت اچھا میں منصور بھائی پہلی بات تو آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب نے سپیچ کی وکٹری سپیچ ان کی اپنی سیٹیں دونوں جو ہیں لہور والی سیٹ ہماری ڈکٹر یاسمین راشی صاحبہ ایک آرڈنگ ٹو فارم فارٹی فائی وہ تیس ہزار ووٹوں سے جیت رہی ہیں منصور بھائی پہلی بات یہ جو آپ نے پرنٹنگ پریس کی بات کی جناب وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح یہ بیلٹس جو ہیں وہ پرنٹ ہو رہے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب کوئی نون دیکھ کے لیے ہو رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہو رہا تھا منصور بھائی پہلی بات بتائیے ہمارے اس وقت جو تحریک انصاف ہے کیا ہماری مجال ہے کیا ہماری جررت ہے کیا ہماری حیثیت ہے ہمیں تو کوئی سڑکوں پہ نکل نہیں دیتا ہمارا نشان نہیں دیتا ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیتا آپ کو ماحول کا پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا داندلی ہم نہیں کر سکتے دوسری بات منصور بھائی میں ابھی یہ کہہ رہے تھا جب انہوں نے کہا میاں نواز کریب یقین مانے ایک تو پہلی بات میں بھائیوں سے کہوں گا کہ اب لوگ ہستے ہیں ان کی باتوں پر چونکہ پاکستان بدل چکا ہے ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے ابھی وہ ہمارے نا علاقہ ہے کچھے کا منصور بھائی وہاں پہ جو ڈاکوں ہیں نا کچھے کے ڈاکوں وہ ڈاکا مارتے ہیں ڈاکا مارنے کے بعد وہ اتنی وہ کوئی شرم آتی ہے کہ غیرت کے مارے وہ جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں پاکستان میں دن دہارے لوگوں کے منڈیٹ پہ ڈاکا مارا گیا لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکا مارا گیا اور یہاں پہ جو ڈاکے مار رہے ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں اور ان میں اتنی بھی شرم آیا نہیں ہے شرم صاحب ایک منٹ یہ نحال حاشمی صاحب یہ ٹھنڈی آ کیوں بھری تھی آپ نے یہ جو الیکشن کمیشن اچھا ایک منٹ صاحب مجھے ٹھنڈی آ کی کانیس اور پھر میں یہ کہہ رہے تھے تحریک انصاف تحریک انصاف ہے کہا پاکستان میں آپ مجھے بتا دے اگر تحریک انصاف ہے اگر آن ریکارڈ ہے تو میں ماننے کو تیاری اور میں وکیل ہوں اور شاکت بھی وکیل ہے دلائل کے اور ایویڈنس کے بنیاد پر بات کریں آپ بتایا نا کے پی میں سارے آپ جیت گئے رات آرہ بجے آپ جیت گئے واہ 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 منصور بھائی منصور بھائی ان کی ان کی بے بسی ان کی یہ کھوکلی باتیں میرے خلال میں آپ تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ کہتے تھے نا لہور ہمارا ہے تخت لہور تخت لہور والوں ان کے ساتھ جو کیا ہے الحمدلہ آج بھی ہمارا ہے جنرل باجبہ کو جنرل فیض کا نام لیجئے اچھا یار پلیز پلیز ایسے نہ کریں پلیز ایسے نہ کریں اچھا منصور بھائی وہ تو میاں شباہ شریف تو ڈگی میں بیٹھ کے گئے یہ آپ کسیانی بلی کھمبا نوچے یار یار یہ سٹیج یار یہ سٹیج شو نہیں ہے پلیز مجھے بات کر لینے دیں پھر آپ کی بات کیجئے گا اچھا منصور بھائی میں پھر کہتا ہوں کہ میں خود جو کہوں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گا چونکہ میں ایک منٹ میں نے خود الیکشن لڑا ہے این اے ون سکس تری بہاول نگر فور حارون آباد فوڈ آباز سے وہاں پر تین کیونکہ جو فیصلے کر لیے گئے تھے جن کو جتوانہ تھا پنجاب میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہماری جو سٹیٹیں ہیں وہ دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو ایک سٹیٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ دی گئی ہے سابق آمر ڈکٹیٹر زیاءالحق کے بیٹے محمد اجازالحق کو میرا حلقہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شوکت بسرا پیٹی آئی چھانوے ہزار ساتھ سو دس اور ویڈ فارم فورٹی فائیو میں یہ بات الیکشن کمیشن میں بھی آن اوت کہہ چکا ہوں چلیں ٹھیک دو دن پہلے سر آگیا سر شوکت صاحب شوکت صاحب پوائنٹ آگیا مجھے میں آتا ہوں سر میں آ رہا ہوں شوکت صاحب میں آ رہا ہوں سر تجھ آگے بھی چلنا ایک فکرہ کہلے نہیں دیں بھائی جانے ایک فکرہ بھائی جانے ایک فکرہ کہلے پر آٹھ کے لگے گئے دوسرے نمبر پر نورل سنترمیر چینل پہ آ جائیں کسی عدالت میں آ جائیں الیکشن کمیشن میں آ جائیں سپریم کورٹ پہ آ جائیں قرآن پاک پہ حلف دے کے کہہ دیں کہ وہ سیڑ جیتے ہوئے ہیں شوکت بزر آپنا کیس واپس لے لے سمینہ آپ نے نحال صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ اس وقت اسیمبلی کے اندر سب سے بڑی جماعت نون لیگ ہے پاکستان تحریکی کے اندر کائنی قانونی طور پر پیپر میں اگزیسٹ نہیں کرتی سترہ سیٹوں کے ساتھ ایک شیر ہے میرے نظر میں ان کے لیے صرف کہ وہ کہتے ہیں تمہیں اپنی دلیلوں سے تسلی مل رہی ہے ہمارا اپنی منطق سے گزارہ ہو رہا ہے تو اگر انہیں اس کا تسلی مل رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا ہے ہارک ختم ہو گئی پی ٹی آئی اگر انہیں اس طرح تسلی مل رہی ہے تو انہوں نے تسلی مل رہی ہے اور ٹھینکس کے لیے چین جسید خادی فائدیسا صاحب کو ہزار دفاہ جن کے زبردست ڈسیجن کے نتیجے میں آج یہ سیچویشن ہے کہ انہیں ظاہر ایک اپنا جو نیم ہے وہ تک چینج کرنا پڑا ہے لیکن جو ریالیٹی ہے وہ وہی پہ ہے الیفنٹ روم کے اندر ہے آپ اسے نہیں دیکھنا چاہتے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں لیکن الیفنٹ سب کو نظر آرہ ہے اور اس الیفنٹ سے بات کیے بغیر اس کا حل تلاش کیے بغیر آپ لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی آگے پڑھنا مشکل ہے یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے دوسرا جو ابھی آپ پیپلز پارٹی اور بی ایم ایل این کے پرابلمز کی بات کر رہے تھے کہ ان کا کیوں نہیں کوئی آپس میں اجسمنٹ ہو سکتا رہا تو مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی زبردستی کی شادی ہوتی ہے نا منصور کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے اور اس میں نہ دولہ اتنا راضی ہے نہ دولن راضی ہے لیکن پھر بھی زبردستی میرے لئے ایکچولی سبینہ سبینہ میں نے یہ سوال بھی تھوڑے پہلے کیا تھا میں چاہوں گا آپ کو کومنٹ کریں میرے لئے حیرانگی کی بات چونکہ آپ نے رشتے شادی اور اس کی بات کی ہے مجھے تو یہ سیچویشن اس طرح لگ رہی ہے کہ رشتے کی ہاں کا اناؤنس کر دیا گیا اور جہیز کی ڈیٹیلز جو ہیں بعد میں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ ہوئے نا کہ جو کروار ہیں نا شادی ان کی طرف سے ہاں ہیں اب وہ دولہ دولن چونکہ راضی نہیں ہے تو وہ کبھی جہیز کی ڈیمانڈ لسٹ بڑی خراب آ جاتی ہے جس پہ راضی نہیں ہوتے کبھی وہ کہتے ہیں یہ دوا پسند نہیں آئے وہ کبھی کہتے ہیں کھانے میں منیو میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو وہ باقی مسائل کی پرابلم یہ ہے کہ ان سے پوچھ کے تو بجاروں سے نحال حاشمی صاحب یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس قسم کے تانے تشنے دیے جا رہے ہیں یہ شادی کب کتنی دیرے چلے گی یہ چلے گی کے نہیں چلے گی جہیز کی لسٹیں میں دیں پوری طرح تیار ہو رہی سر ایسا نہ ہو نحال صاحب یہ ابھی اگر یہ شادی ہو رہی ہے بات پکی ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بات نہیں پکی ہوئی تو رشتہ کئی اور ہو جائے سر میں بھی انجوائی کر رہا تھا میڈم کی باتوں کو جس طرح سے انہوں نے حوالے دیئے انہوں نے کہا ہماری باتوں کو انجوائی کر رہی تھی ہم بھی کر رہے تھے اتنی جورت یہ آپ تو پھر کرے کر کے وہ بتا دیں اے رشتہ لگا کون رہا ہے اور کس کو کیا کرنا اور ایک بات میں آپ کو سج بتاؤں نہ ہمیں کسی کو مٹانے کا کام ہے نہ ہم خود مٹنا چاہتے ہیں پاکستان کو بچا کے عوام کے لیے ہم کام کرتے ہیں ہم ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں فرد کے لیے نہیں کرتے ہیں شرائط کے ساتھ نہیں کرتے ہیں اور یہ آپ مانیں گے کہ جو کام محمد نواز شریف صاحب نے کیا پاکستان میں وہ کام آج تک کسی نہیں کرتے ہیں اصول کی سیاست کرتے ہیں دیانت گالی گلو اور گولی کی بات نہیں کرتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ اپنے عمل سے بنگتے ہیں وہ تھوک کے خود چاٹتے ہیں ہم نہیں چاٹتے ہیں ہم مجبور نہیں کرتے ہیں کہ آپ تھوکے اور آپ چاٹیں محمد نواز شریف صاحب اگر ایک اصولی فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہرتے ہیں سوال تو سن لیں میرا سوال یہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ایک درہ بات کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں سر پورا الیکشن کیمپین آپ نے اس بات کے اوپر لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ کے وزیراعظم نواز شریف ہوں گے بعد میں جا کے آپ نے انانس کر دیا گنیجی شباز شریف ہوں گے یہ کیسا بات کے اوپر ڈٹنا تھا قائد ایک چیز کو بہتر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اور کوئی امپورٹنٹ کام ہو اور وزیراعظم کے طور پر شہباز شریف ڈلیورٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جائیں نیحال صاحب ملک کے وزیراعظم بننے سے زیادہ ضروری کام مجھے آپ کے ذنب میں کیا آتا ہے کہ ملک کے وزیراعظم بننے سے زیادہ ضروری کام اور کیا ہوگا کہ نواز شریف پاکستان کے اسٹیٹس مین ہے وہ پاکستان کے گریٹ ریپارمنٹس گریٹ اسٹیٹس مین ہے بہت سارے کام ان کو کرنے اور وہ کر رہے ہیں وہ کام پاکستان کے لیے گفتبو ہو رہی تھی یہ رشتے کی شادی کی اور جیس کی صاحب یہ جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور لڑکا اور لڑکی والوں کے گھر والے آپس میں نہیں بان رہے بات نہیں بن رہی تو یہاں پہ تو ہیرو کی انٹری بنتی ہے ایک سر فلموں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے تو پاکستان طریقین صاحب کیوں نہیں جاتی رابطہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت گراب کرے اپنے ہاتھ میں کہ پہلی بات تو یہ جو یہ جو آپ دیکھ رہے رہے نورہ کشتی یہ سب بھانمتی کا کنبہ ایک ہے ایک کی تھالی کے چٹھے بٹے ہیں آپ دیکھ لیں گے یہ صرف ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے منصور بھائی میری گزاری سن لیں ہماری ایک سو اسی سٹیٹے ہیں چھینی کس نے ہیں مسلم لیگ نون ما شاء اللہ ما شاء اللہ دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں ہیں کیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بات کریں اپنی ٹرن پر میں نے ایک سیکنڈ ان کو انٹرپ نہیں کیا بات یہ ہے یہ میں کہتا ہوں بندہ ٹیٹھونا چاہتا ہے شرم مان جانا رہی پورا پاکستان ان کا تمسخر اڑا رہا ہے میاں نواز شریف جس کو یہ لیڈر مان رہے ہیں جیل میں پڑی ہوئی یہ خاتون آپ کا لیڈر وہ میرا نہیں پورے پاکستان کے لیڈر ہے امران خان امران پاکستان کے لیڈر ہے شرم کرے امران صاحب ان کو بات کو پوری کرنے دیں پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے ہیں ان کو بھیجے کسی سٹیچ شو پہ پاکستان کے داخلہ کو برباد کر رہے ہیں یہ کیا ہیں آپ کریں شاکر صاحب بات کریں ان کو کسی سٹیچ شو پہ بھیجیں بات کرنے لیے یہ کیا طرق ہے اس کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں اس کے لیے بیچ رہے ہیں آپ بہت فٹ ہیں ایک آپ نے آپ کو بتاؤ میں آپ کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا لوگوں نے سمجھ گئے گی بات کی ریحال صاحب اس طرح بات نہیں سمجھ گئے گی لوگوں کو بات سننے دیں شاکست صاحب بات کریں بات یہ ہے بات یہ ہے منصور بھائی یہ جھوٹ بولیں گے یہ جھوٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جب دلیل نہیں ہوتی بندہ گھالی دیتا ہے انچی بولتا ہے آپ وکیل ہیں میری بات کے بعد آپ مجھے کر لیں گے تو جو کیے گا بات یہ ہے ان کے پلے اب صورتی ہے یہ ہے کہ مستقبل کی یہ مسلمی کاف بن چکی ہے اب حالت یہ ہے وہ میاں نواز شریف جس کو بڑا تاج پہنا کے لائے گیا تھا حالت یہ ہے اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں یار میں نے شاکست صاحب سوال آپ سے کیا کیا تھا میں نے شاکست صاحب آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ لوگ حکومت سازی کے لئے آگے کیوں نہیں ہوتے سر آپ ایک سو اسی سیٹیں باہر میں گھر میں بیٹھ کے بولتے رہے ہیں ہم بلکل تیار ہیں ہم بلکل تیار ہیں منصور بھائی منصور بھائی ہم بلکل تیار ہیں ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے ہمارے پاس ہمیں کسی سے کولیشن کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹل ایک سو اسی سیٹیں ہیں جو ڈاکہ پڑا ہے جو ووٹ چوری کیے ہیں یہ جو پارٹیاں اس وقت دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کون ہے کون لوگ ہیں یہ وہی ہیں نا چار چار باریاں لے چکے ہیں چار دفعہ وزیراعظم تین دفعہ وزیراعلا ایک قدر باری اور دے دیو یہ وہی پی ڈی ای میں نا جو سولہ مہینہ حکومت میں رہی تھی ہم آئیں گے پٹرول سستہ ہو جائے گا یہاں پہ چینی سستی ہو جائے گی یہاں پہ بجلی سستی ہو جائے گی کہ سوائے لٹو اور فٹو کو پروگرام کیا اب یہ کیا کر رہے ہیں میری آج سلیجئے کباز مصور بھائی یہ وہ مالک نیمت جب لٹا جاتا ہے نا جنگ کے بعد یہاں آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ڈاکو آپس میں وہ بانٹتے ہیں اببا تیرا صدر تیرا اببا وزیراعظم میری بیٹی وزیراعلا تمہارا سندھ ہمارا بلوچستان تمہارا پنجاب اور یہ ہے جنڈا لٹو اور فٹو اور آپ نے ایک دوسرے کو تانگا نہیں کرنا یہ سب اکٹھے شوکت صاحب لیکن شوکت صاحب شوکت صاحب ایک سوال لے لیں ایک سوال لیں یہ تیرا اببا صدر یہ اببا جب لاس ٹائم صدر تھا تو آپ کس جماعت میں تھے بتا کریں بھائی خلدر ہو گیا اچھا بلکل میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا میں بھول گیا تھا میں اس بات کے کبھی انکار نہیں کیا لیکن منصور بھائی سنیے گا یہ بھی آپ کو ایک طلق حقیقت بتاتا ہوں آج ایک آپ کے پرو میں بتا دیتا ہوں میں نے دوزار اٹھارہ کا الیکشن آزاد لڑا اور میں نے پچپن سے ساٹھ ہزار ووٹ لیا میں واپس پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا تھا جب میں گیا تو مجھے پتا کیا کہا گیا شوکت بسرا نے اتنا پچپن ساٹھ ہزار ووٹ کیسے لے لیا اس کو تو لگتا ہے سٹیبلشمنٹ نے الیکشن لڑوایا ہے یہ جو خود سٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنے والی ساری پارٹیاں بن گئی ہیں میں پھر آپ کے پرو میں آپ کے ساتھ ونٹوان پروگرام کروں گا بڑی باتیں بتاؤں گا آپ کو اور پھر آج میں پھر کہہ رہا ہوں اس الیکشن کے نتیجے میں انارکی ہوگی اس الیکشن کے نتیجے میں اور حالات خراب ہوں گے ایک ہی حل ہے کہ عمران خان پاکستان ہے عمران خان ہر پاکستان کا بچہ بڑا نوجوان گاؤں شہر ہر آدمی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ایک ہی حل ہے کہ آپ اسی نوے فیصد کیونکہ جب قوم پیچھے ہوگی عوام پیچھے ہوگی تو عوام صبر بھی کر لے گی مشکل وقت بھی کٹ لے گی ان کے پلے پلے نہیں تیلا دے کر دی پھر دی ملا ملا ان کے پلے کچھ نہیں ہیں سوائے لوٹ کسوٹ کے ان کے کوئی سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں ان کی جائدادیں ان کے پیسے سبینہ صاحبہ آپ نے تینوں میں معنوں کی گفتگو سنی آپ نے دیکھا کہ شوکت بسرا نے جب نحال آشمی سے کہا کہ آپ کو جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں وہ ساری ہماری چوری کی گئی سیٹیں ہیں شوکت بسرا نے کہا کہ نون لیگ کو 99% جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس پر نحال آشمی تو ایسے تب گئے جیسے جلتی ہوئی آگ پر پٹرول ڈال دیا گیا ہو شوکت بسرا نے کہا کہ نواز شریف تو خود اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں لہور کی سیٹ پر بھی یہ دھانلی کر کے جیتے ہیں اور منسیرہ کی سیٹ جیتنے کے لیے یہ دھانلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیلی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے جسے بروقت چھاپا مار کر پکڑ لیا گیا شوکت بسرا نے کہا کہ میرے حلقے میں فارم 45 کے مطابق 70,000 کی برتری ہے اور میں جیتا ہوا کینڈی ڈیٹ ہوں مگر انٹرسٹیم بات یہ ہے کہ تیسے نمبر پر آنے والے کو جتوا دیا گیا اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس لائف شو میں اجاز الحق کو کیونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ آ جائیں اور میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں وہ حلف اٹھائیں اگر وہ حلف اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں تو میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ہی بڑے پیمانے پر دھانلی کی گئی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں ایک کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ